امیر کا مطن پڑھیں وہ کہتا ہے پاکستان امریکہ کے راڈار پہ ہی نہیں ہے ہمارا کوئی انٹریسٹ ہی نہیں ہے امریکہ انڈیا ہمارا تذبیراتی حلیف ہے ان کا وزیر دفاع آتا ہے انڈیا انڈیا سے افغانستان چل جاتا ہے یہاں صرف ایک ٹیلی فون کرتا ہے واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات جو بائیڈن جس سے کوئی توقعاتی وہ اس سے بھی بڑھ کے آگے جو ہے ڈانلڈ ٹرم سے اچھا علی گلانی صاحب نے سخت تشویش کا اظہار کیا اس صورتحال پہ جو کچھ کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ بھائی دیکھئے امریکہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو ایک لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج دے رہا ہے کیمران منتر کی تقریر ہر شخص کو پڑھنی چاہیے لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج دے رہا ہے کہ امریکی بلاگ میں تمہیں شامل ہونا ہوگا اب بھارت کی بالا دستی قبول کرنی ہوگی اور ہم برنا تمہیں بلاگ میل کریں گے ٹھیک ہے ڈراک ہے یہ وہ بھول رہے ہیں کہ اب وہ اس طرح پوزیشن میں نہیں رہے اور ادھر کچھ لوگ ہیں سبل سروس میں وہ ایک وزیر نے نہیں کہا دیا تھا کہ اپنا بڑے دوست ہیں بران خان صاحب کے سی پیک کے بارے میں یاد نہیں کیا کہا تھا انہوں نے تو یہ obsession ہے ان کو امریکہ کی اور یورپ کی بچے وہاں پڑھیں اور لوگ ہیں پاکستانی جو اریزونا میں جنہوں نے زمینیں خریدی ہیں اور جو خرید رہے ہیں بچے وہاں پڑھیں اور سبل سروس نے کتنے جن کے وہاں کے شہریت ہے جب آپ نے اس کو اپنے سر پہ سبار کر لیا بنگلہ دیشن انکار کر دیا کوارڈ کا حصہ بنے سے آسٹریلیا جاپان انڈیا اور امریکہ بنگلہ دیشن انکار کر دیا جب آپ اپنے پاؤں پکڑھیں میں بھائی رود رونا روتا ہوں نا کہ جب آپ کی معیشت کچھ نہیں ہوتی ہے آپ نے بھیک مانگنی ہوتی ہے تو بھیکاری کا کوئی حق انتخاب تو نہیں ہوتا تو بھائی وہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ایڈار پہ نہیں ہے افغانستان پہ بھی وہ آپ کو بلیک میل کرتے رہے آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا ہماری چوکی بھی حملہ کر دیا تھا امریکہ انہوں سے لالہ پہ جس میں جنرل کیانی نے بند رکھی سات مہینے تک اور وہ جنرل صاحب نے بند کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد میٹنگ ہوئی جس میں اس فیصلے کو انڈورس کر دیا حکومت نے اچھا وہ آپ کہلے آپ کا مستقبل چین کے ساتھ ہے تین سو ملین ڈالر تین سو بلین ڈالر کے معاہدہ ہے وہ چار سو سے انہوں نے تین سو کر دیا اس کو اچھا فور ہنڈر بلین سے وہ اس لیے کہ کتنا ابزارب کر سکتا ہے کئی پہلو دیکھنے ہوتے ہیں اچھا اور بیس نکات ہیں فرال پریکٹیکل پرپیزر یہ دفاعی معاہدہ ہے قومی سلامتی کے معاملے میں تعاون کیا جائے گا چائنہ ایران کے بیچ عدلیہ میں تعاون کیا جائے گا علاقائی اس میں خطے میں علاقے میں امن کے لئے تعاون کیا جائے گا بین الاقوامی امور میں تعاون کیا جائے گا باقی بچہ کیا مالی تعاون تو ہی ریلوے بے شمار اپنا ریلوے کے منصوبے بنے گئے دیکھیں یہ نہیں ہے قریب تو سب کے ہم ان کے سب سے زیادہ قریب رہے ہیں تو پھر وہاں پر حرون صاحب اس کے پلیٹی ہے نا وہاں یہاں آپ ایک انفیون میں ہیں یہ جو بات کہہ دی گئی یہ جی ہم شاہ پحمود صاحب نے کہا کہ ہم فریق نہیں ہوگی کسی علاقائی متنازع متنازع کیا بات ہے اچھا یہ یہ امریکہ کی طرف جاتے ہیں بھاگ بھاگ کے دیکھیں یہ جو خوف ہوتا ہے نا ایک اور جو obsession ہوتی ہے یہ جب یہ human instincts کے interaction اس طرح سے ہوتا ہے پھر آمکانہ فیصلے ہوتے ہیں چین آپ کا ٹیسٹڈ دوست ہے یہ کشمیر پہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو انڈیا کو پسپائی پہ کس نے مجبور کیا چین نے پیسوں کی ضرورت پڑی کس نے دی ٹین کس کی مدد سے بنایا جاز کس کی مدد سے بنایا ان کا حال تو یہ ترکی کو کہا ان کو ہیلیکاپٹر نہ دیں چین نے کہا ساری امریکہ نے کہا کہ ان کو ہیلیکاپٹر نہ دیں اب امریکہ کی طرف بھاگ بھاگ کے کیوں جاتے ہیں ہمیں حقیقی دوستوں کو پہچاننا ہوگا ہاروں صاحب نہیں ہم جانتے ہیں یہ کمزور لوگ ہیں طاقت ایک نفسیتی چیز ہے یہ ہماری جو اشرفیہ ہے نا یہ وہیں گھنستی ہے جا کے ہنجیسوہ وہ امریکی سفیر کے ایک انٹرویو تھا ڈانو من شپہ تھا کہ بھیکاریوں کی طرح جو ہیں یہ تاجر اور افسر اور جناب بڑے بڑے لیڈر اپنے بچوں کے لئے ویزے مانگتے ہیں مجھے ایک آدمی یاد ہے جنرل حمید گل صاحب سے کہا انہوں نے آپ کے بچوں کا امریکہ میں پڑھا دیں گے انہوں نے جواب ہی نہیں دیا یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں گے یہ بات کریں گے یہ جنرل کاکٹ تھے اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے امریکی انہوں نے اشارہ کیا کہ ایڈوئی پروگرام پہ اگر کچھ مسائلت ہو سکتی ہو تھوڑی سے مجھے نہیں پتا کہ اصل مقصود کیا تھا تو آپ مجھے اشارہ دیا کہ اقتدار پہ انہوں نے جواب دینے مناسب نہیں سمجھا انہوں نے نہایت آن ریبلی انہیں ایکسٹینشن آفر کی گئی تھی انہوں نے کہا نہیں اور خاموشی سے اپنے گھر بیٹھ گئے کر نہیں سکتا کوئی مائی کا لال کشمیریوں کی جد و جہد ہم پہ منصر نہیں ہے رہی داخلی تحریک ہے اچھا اب آپ وہ کیا کیا رہے ہیں امریکی امریکی کہہ رہے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ بھول جاؤ قتل عام ہو رہا ہے بھول کیسے جاؤ قتل عام ہو رہا ہے قید خانہ بن گئے بھول جاؤ تمہیں تیمور میں یاد آتا ہے کہ فلان ایک اقلیت ہے اس کے حقوق جو ہیں وہ متصر ہو رہے ہیں تمہیں یاد آتا ہے سودان میں جو ہے فلان قبائل جو ہیں قدیم قبائل بت پرست ان کے حقوق متصر ہو رہے ہیں دنیا میں ہر کئی انسانی حقوق کے تمہیں فکر ہے کشمیر کے فکر نہیں یہ جو پارٹی ہے وہاں انسان نہیں بستے ان کا لحظ سرخ نہیں ہے کیا آپ مطلب یہ چاہے ان کو بھول جاؤ یہ مطالبہ ہے حکومت کو چاہیے اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی چاہیے قوم کو اعتماد ملے اور میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کوئی اخبار میں جائے اور آزاد کشمیر تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے تو آپ نے دیکھا پاکستان کا فرسٹیٹ بڈھا کتنا فرسٹیٹ تھا پاکستان کو آپ کو پتا ہے جو ابھی ایک سمیٹ ہونا ہے جس میں مطلب یہ پارٹیسپیٹ کرنے والے تھے بہت سارے ملک اس میں پاکستان کو نہیں بلائے گیا ہے بیسیکلی یہ انوائرمنٹ کو لے کر سمیٹ ہونا تھا تو اس کو لے کر پاکستانی فرسٹیشن نکال رہا ہے اور آپ کو ایک اور خبر دے دیں کہ چائنہ اور ایران نے چھے سو بلین ڈالر سواری ملین ڈالر کی ایک ڈیل سائن کی ہے مطلب اکنومک کوریڈو ٹائپ کا جسا پاکستان میں بنانا تھا وہ ایسا کچھ ایران میں بھی بنے گا تو اس سے تو پاکستان کو ٹینسن میں آنا چاہیے کہ پاکستان چائنہ مطلب چائنہ ڈائریکٹلی افغانستان سے ہوتے ہوئے سیدھا اس کو روٹ مل جائے گا ایران جانے کا اگر پاکستان میں کوئی ٹینسن بنتی بھی ہے تو پاکستان کو الگ کر دے گا چائنہ بڑے آسانی سے اور چائنہ کے پاس اچھا آپشن رہے گا ایران چائنہ اپنا سیکنڈ آپشن اوبیسلی پہلے سے ہی تیار رکھے اگر کوئی سچویشن ایسی آتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان ایسا دنلا ہے اسے جو بھی پیسہ دے گا یہ اسی طرف ہو جائے گا تو چائنہ کو بھی سیریسلی اسی بات کا انداجہ ہوگا اس لئے اس نے پہلے سے ہی ایسی کس سچویشن تیار کر لیا کیونکہ ایران کی مطلب امریکہ سے بہت پہلے سے مطلب آپ کو پتا ہے کیسے ہی بنی ہے اور سینسز دونوں دیسوں پر لگے ہوئے ہیں تو دوسمن دوسمن مطلب امریکہ کے دونوں دوسمن دوست ہوں گے تو ایران چائنہ ڈیفنیٹلی دوست ہیں تو پاکستان کو اس سے پریسان ہونا چاہیے کی چائنہ کا جو نئے انویسٹمنٹ ہے ایران میں یہ پاکستان کا گیم خراب کر سکتا ہے جو سی پیک کو ڈیفنیٹلی بڑا کمجور کر دے گا اور یہ ڈسکس بھی ہوا ہے پاکستانیوں میں لیکن پاکستانی تو ابھی اس بات کو لے کر خوض ہے کہ ایران اور یہ دوستی ہوگی تو یہ سٹرونگ ہوگا وہ سٹرونگ ہوگا تو بیسیکلی تو اب چائنہ کو تو روٹ چاہیے تھا پیٹٹول کا تو چائنہ کو تو روٹ مل گیا پاکستان کا سی پیک مجھے پتہ نہیں کیسا کیا جائے گا کیونکہ سی پیک بھی ایک پرکار کا لون ہے اور پاکستان تو اسے چکانے میں ڈیفنیٹلی انسکسسپل ہونے والا ہے تو اب اس کا کیا ہوگا یہ تو فیوچر ہی بتائے گا لیکن جو انویسٹمنٹ چائنہ نے کیا ہے ایران میں اسے انڈیا کا بھی گھاٹا ہے کیونکہ ایران اور انڈیا آپ کو پتہ چاہ بہار پورٹ ڈیولپ کر رہے تھے اب پتہ نہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا تو انڈیا کے لیے یہ سیٹ بیک ہو سکتا ہے کہ چائنہ کا بڑھتا ہوا مطلب انفرنس بھارت کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے ایران میں حالان کی اب کیا کہا سکتے ہیں یہ تو فیوچر میں ہی پتہ چلے گا کہ ایران دونوں دیسوں کے ساتھ کنٹینیو چاہ بہار بھی کرے گا اور چائنہ کے ساتھ بھی کنٹینیو رہے گا یہ تو بات کی بات ہوگی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ باکس میں جرور لگیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اسی طریقے کے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو پلیس پلیس سبسکرائب کریں